السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو بہت سارے لوگ یہ شکوا اور شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار یہ خواب دیکھ لیا ہے اور ہم نے آپ سے تعبیر بھی معلوم کی ہے کہ اس کی تعبیر بھی آپ نے بتائی اور بہت اچھی تعبیر ہے مثال کے طور پر زندگی میں آسانی آئیں گی اس تعبیر یہ ہے یا آپ کو کہیں سے حلال روزی ملے گی حلال مال ملے گا یا اسی طریقے پر خواب میں کسی خواب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اولاد پیدا ہوگی اتنے اچھے اچھے ہم نے خواب دیکھ لئے ہیں اور ان کی تعبیر بھی اچھی ہے پھر بھی وہ تعبیر پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے پھر بھی ان خوابوں کا جو مطلب ہے وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے جو آپ نے تعبیر دی وہ پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے یاد رکھیں خوابوں کی تعبیر کے صحیح اور سچا ہونے کے لئے ایک بات اور بھی ضروری ہے صرف اس خواب کا نظر آ جانا کافی نہیں ہے خواب کا نظر آنا تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے وہ تو انسان مکلف بھی نہیں رہتا جب خواب نظر آتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دکھلاتا ہے اور بہت سارے خواب شیطان کی جانب سے آتے ہیں تو خواب کا نظر آ جانا اچھے خواب کا نظر آنا اور اس کی اچھی تعبیر ہونا اتنا کافی نہیں ہے خواب کی تعبیر کے پورا ہونے کے لئے بلکہ اس سے آگے بھی ایک بات ضروری ہے کہ خواب کے سچا ہونے کے لئے اور اس کی تعبیر پورا ہونے کے لئے انسان کا ریل زندگی میں بھی سچا ہونا ضروری ہے جو انسان جتنا سچا اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوتا ہے اور جو انسان ریل زندگی میں سچا نہیں ہوتا اس کا خواب بھی سچا نہیں ہوتا جو جاگتے ہوئے سچ نہیں بول سکتا تو اس کا خواب کیا سچ بولے گا اور جو انسان جاگتے ہوئے ایک ہزار لوگوں کا اللو بناتا ہے جھوٹ کے ذریعے سے اس کے خواب میں کہاں سے سچا ہی آجائے گی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے میں آپ کو ایک روایت فڑھ کر کے سنا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمانہ قریب ہوگا تو مومن کا خواب جھونٹا نہیں ہوگا یعنی قرب قیامت میں قیامت واقع ہونے کا جب زمانہ قریب ہوگا تو مومن کا خواب جھونٹا نہیں ہوگا مومن کا خواب نبوت کے چالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور ایک روایت جو اصل آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تم میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہے جس کی بات سچی ہو یعنی جو زبان کا سچا وہ خواب کا بھی سچا ہے گویا آدمی کی زبان کی سچائی کا اثر خوابوں پر بھی پڑتا ہے جو زبان کا جھونٹا ہوتا ہے اس کو خواب بھی جھوٹے ہی نظر آتے ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب کا اثر کب ظاہر ہوگا اگر آپ ریل زندگی میں سچے ہیں تو آپ کو خواب بھی سچے ہی نظر آئیں گے اور جو تعبیر ہماری جانب سے ان خوابوں کی بتائی جا رہی ہے پھر وہ پوری بھی ہوگی اور جب آپ ریل زندگی میں ہی لوگوں کا علو بنانے والے ہیں ریل زندگی میں آپ جاگتے ہوئے ایک ہزار جھونٹ بولنے والے ہیں تو خواب آپ کو کہاں سے سچے نظر آ جائیں گے جو ریل زندگی میں جاگتے ہوئے سچا ہے زبان کا سچا ہے جھونٹ نہیں بولتا اللہ ایسے سچے کو ہی خواب بھی سچے دکھلاتا ہے اور جو جاگتے ہوئے جھونٹ بولتا ہے جب وہ سب کچھ جان پہچان رہا ہے صحیح اور غلط کو تو جب وہ اس کو پتہ ہی نہیں صحیح اور غلط کا وہ سو رہا ہے اس وقت کہاں سے اس کو سچے خواب نظر آ جائیں گے اس لیے ایسے لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ بہت اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں ان کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آرہا پھر بھی ہمارے خواب کی کوئی تعبیر پوری نہیں ہو رہی پھر بھی ہمارے اولاد نہیں ہو رہی پھر بھی ہمیں حلال روزی نہیں مل رہی پھر بھی ہمیں پریشانیاں ہمارے اوپر سے نہیں چھٹ رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو خوش خیالی سے نکالیں اور اپنی زندگی کو حقیقی سچائی پر مبنی زندگی منائیں پھر اللہ کی جانب سے خواب سچے آئیں گے جب آپ سچے بنیں گے اور پھر ان سچے خوابوں کی تعبیر بھی صحیح اور سچی ثابت ہوگی امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ